اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج کا مارا ٹرپکر ہے سلوال سلوال جانے سے پہلے کچھ سل کے بارے میں معلومات اثر کرتے ہیں سل ہے کیا؟ دیکھیں جتنے بھی زندہ چیزیں ہیں دنیا میں جتنے بھی لیوئنگ تنگز ہیں وہ سارے سل کے بنیوں ہیں جیسے ایک بلڈنگ ایک سکور بناوا ہے ایک ارسپیٹل بناوا ہے وہ اینٹ کا بناوا ہے یعنی اینٹ کو رکھ رکھ کے اسے پورا بلڈنگ بناوا ہے تو اسی طرح ہمارے باڈی بھی ایک یونٹ سے بناوا ہے وہ ہیں سل ابھی سل سے مختلف زندہ چیزیں بنے ہوئے ہیں پلانٹ بھی سل سے بناوا ہے فنجے بھی سل سے بناوا ہے انسان بھی سل سے بناوا ہے اور اسی طرح جو مایکرو ارگنزمز بھیلٹر ہیں یہ بھی سل سے بنے ہوئے ہیں اگر دیکھا جائے سلوال میں بھی بھرک رہے ہیں پلانٹ کی جو سلز ہے وہ آنیمل کی سل سے مختلف ہیں اس بنیاد پر سائنسداروں نے پلانٹ کو پانچ بڑے بڑے کینڈمز میں پانچ بڑے گروپ میں رکھا مختلف گروپ میں رکھا ذرا دیکھ لیتے ہیں ان ڈیس سل ملٹریز میں سے ایک سلوال بھی تھا جو کہ کچھ میں پائے جاتا تھا کچھ میں نہیں پائے جاتا تھا اس کی بنیاد پر اس کو پانچ بڑے کینڈمز میں اس کو رکھا سب سے پھر اس کی ڈسکوریب کی بارے پڑھتے ہیں رابر ڈھو کے ایک سائنٹس تھا جس نے 1665 میں سلوال کو ڈسکورٹ مجھے اب اس سلوال کن جنگاروں میں پائے جاتا ہے اور اس کی کمپوزیشن کیا ہے دیکھئے یہ نہیں کہ مختلف جنگاروں میں کچھ میں پائے جاتا ہے کچھ میں نہیں ہے جس میں پائے جاتا ہے اس سے بھی توڑا بہت پاک ہے کس بنیاد پر؟ اس کی کمپوزیشن کی بنیاد پر اس کی بناوڑ کی بنیاد پر کون سا سلوال کی چیز کا بنا ہویا ہے اگر دیکھ آجا ہے PLANTS ہے PLANTS ہے PLANTS کا جو سلوال بنیس ہوئے وہ سیرولوس کا بنیس ہوئے онیسجلوس کا بنیس ہوئے PLUS PICTING کا بنیس ہوئے اسی طرح اگر دیکھا جائے فنجے کا جا سلوال ہے وہ PINT trucks کر دیکھ گلوکین کا بنیس ہوئے 39avs ڈدھو 40 40 60 51 40 جنہوں میں کچھ تراؤ گلیکین یہ این تیپ تیرڈوں کے لئے اسی مرا امای نو اسید امای نو اسی طرح گلیکین اسی مرا جلوکوس میرے جنہوں وہ امای نوزم ملکیب تراؤگیر اسی مراین کا جلوکوسیب تراؤگیر بہت سے ملکہ پروٹی بناتے ہیں اگر ان میں سے کچھ بکٹیا ہے اس کا معنی ایک نام لکو ہے مائکو پلازما ایک سل کا بکٹیا ہے اس کے پاس کوئی سلوہ نہیں ہے یہ اس کی طور پر کسی بھی اگزام آسکتا ہے اس کو لوٹ کر لیں مائکو پلازما ایسا بکٹیا ہے اس کے پاس سلوہ نہیں ہے اب یہ سلوار کہاں بھی بناتا ہے کہ یہ سل کے باہرے کورا ہے اگر سل کے اندر ہوتا تو ملکل یہ سوار بنتا کہ یہ تو اندر خود ہی بنا رہے ہوتا ہے کیونکہ زندہ سلز ہے یہ سل کے باہرے کورا ہے کون اس کے مرانے نہیں اس کے علم کرتے ہیں دیں سیکریٹیو پراندر پروٹو پلازم یہ پروٹو پلازم کے اندر وہاں پہ تیار ہوکی اس کی گلوکوز بن رہا ہے میری سلولوز چیزیں بنگ کی پھر پلازم اندرے کو پاس کر کے کہ جسے باہرoz یا سل اپنے جسے باہر خارج کر کے ایک کوٹ جگہ 오ال بناتے ہیں اپنے جنگ either کوٹ بناتے ہیں وہ پروٹوپلازم بن گیا سائٹوپلازم اور نمکلس کو ملا کے this کو بیک پروٹوپلازم کیتے ہیں کوئی بچیز میں پھر کپییلز ہو جاتے ہے پروٹوپلازم و پروٹو پلاسٹ کیا ہے پروٹوپلازم، سائٹوپلازم اور نمکلس کو ملا کے یہ سائٹوپلازم ہے یہ نمکلس ہے ان جوں لوگو ملا کے پروتوپلاسٹ کھولئے لنکھا را LOVE ایک اور طرم ہے پروتو پلاسٹ اب یہ بھی پلازمان ازن fazendo ساتوپلاسم ممبرین نیکلیس دیکھیں پلازمان ازن دیں ساتوپلاسمر هن کو ملا کے SEE تر موحف شخص کے ponytail اب یہ رئی مسئل ہے کئے اس کے لئے سیرون کوٹو پلائض کرسکتے ہیں لیکن اسے کی پاس سیرون اللہ وہاں اسے کرسکتے ہیں اور س stainless پلازمし ناوکلیسوں اسے موحف شخص کے لئے کاملے سیرون کوظیر اوپ کرسکتے ہیں سففلان کی تین لیری سففلان larger ثع تی اللیری پرید سیرون ، می究 Luبر ابھی کچھ بچے یہ سوچ رہو گئے کہ میردل لے ملا تو سلوال کا ایسا نہیں لگا بلکل سلوال کا ایسا ہے دیکھیں آرسل کے پاس پلازما مبرے پلازما مبرے کے بعد ایک آدلے جس کا نام سلوال ہے سلوال کے بعد ایک گلو نمائے ایک چیز پڑھاو اچھکا نام میردل لے ملا ہے ابھی پراملی سلوال کی چیز کا بنایا ہے سلولوز، ہمی سلولوز اور پکٹیو کا بنایا ہے جس میں پہلے بڑا سلولوز کا ہمی سلولوز، ہمی سلولوز، اکٹیو کا بنایا ہے پراملی سلوال ہے سیکرٹی سلوال سل کی شروعات میں نہیں ہوتے ہیں جب شروع شروع میں سل نیا مانا پاہ جاتے ہیں اس کے پاس پراملی سلوال ہوتے ہیں اور یہ پراملی سلوال مریشٹیمیٹرک ٹیشو میں پائی جاتے ہیں آئی سیل میں پائی جاتے ہیں جو تقسیم ہونے کا کامل ہو یعنی وہ اس کے پاس hability ہو کہ بار بار تقسیم ہو جائے کیونکہ سیکنڈری سیلواز آج ہونا کبھی موٹا سا سخصا ہے وہ سیل کو الانگیٹ رونی نہیں دیتے اور اس کے سیل ڈیویشن بھی بڑا دیکھات آجاتا ہے یعنی تکلیپ ہے اس کے لیے وہ ڈیویٹی ہو سکتا ہے ایک سخصا ہوتا ہے ایک لیر اس کے اوپر اس نے کھبر کیا ہوا ہے تو یہ کئیسے ڈیویر ہو جائے گا سیکنڈری سیلواز اس وقت پلانٹ کے اندر آجاتا ہے جب وہ پلانٹ میوچر ہو جاتا ہے وہاں پہ لکڑی بنانا شروع ہو جاتا ہے دیکھیں لکڑی جو بنانا ہے آپ سنجھے اس کے اندر سیکنڈری سیلواز تیار ہو جگا ہے جتنی بھی پلیشی جو سبزیاں وغرا پرٹم لوگ کاتے اتنے پلیشی ہوتے ہیں نرم سے ہوتے ہیں اتنے آسانی سے لوگ کھا جاتے ہیں اسی مراد اس کے پاس پراملی سیلواز ہے اگر دیکھا جائے لکڑی کو ہم لوگ نہیں کھا سکتے ہیں کیوں اس کے پاس سیکنڈری سیلواز ہے ف serving cozamba کے اندر شروع موجود ہے ششا لاحق свет ع fragrant سخت چیز ہے بہت مضبوط ہے سکس ستا ہے ورد دیکھنی جیہ چیز ہے مل کڑی سر برا کے اسے سیکنڈری سیلواز بنایا ہے اسکیوں میں سینلواز بھی ہے یعنی کی سینلواز بھی نہیں مجلdar مکل ہے پہ سخت سے برا رووتا ہے اور طریقے سے سرور سے باہر جو بدا جاتا ہے جکے لوگ میڈڑ لے بلا کتے ہیں یہ ایک آلک سلز ہے یہ آلک سلز ہے یہ آلک سلز ہے یہ آلک سلز ہے جیسے وہاں پہ بہت سلز پڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک ٹیشو زوم کرتی یہاں پہ لائے آپ سنجھے کہ یہ تین سلز ہے ان تین سلز کو دیکھیں ان کی درمیاد ایک لیر ہوتے ہیں اس خالی جگہ کو کہتے ہیں میڈر لے ملا یہ خالی جگہ نہیں ہے یہ ایک کیمیکل سے برا ہوا ہے ایک گلو سے برا ہوا ہے جو کی پکٹین کا برا ہوا گلو ہے دیکھیں کلشک اینڈ میگنیشیم پکٹیٹ سے بنا ہوا میڈر لے ملا ہے ایک گلو ہے جو برکو گلو جائیسے ہیں اس کا نیچر ہے ایر دہ ہل تو سٹک دہ نیبر سلز یہ جو مسائے سلز ہے اس کو آپس میں جھوڑنے میں ہل کرتا ہے اسی لئے مختلف سلز آپس میں جھوڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے خود بخود باسانی علب نہیں ہو سکتے اس گلو نے اس کو پکڑتا کرتا ہے ہاں اس لئے کا اپنا میڈر لے ملا ہے اس سیل کا اپنا میڈر لے ملا ہے دوسری سل کا میڈر لے ملا ہے تو یہas کے درمین ایک میڈر لے بہت جاتا ہے کیونکہ وہ بھی میڈر لے ملا ہے ایک بھی میڈر لے ملا ہے Max ہو جاتا ہے گلو ہیں تو اسی لئے بچی اس میں کمپیوچ ہو جاتا ہے میڈر لے ملا تو سل کا پورٹ نہیں ہے وہ delegates silvor کا پورٹ نہیں ہے transformer کا پورٹ سے بگر سب سے اپناہ بھائیر پورٹ سے ہے اگر دیکھا جائے تو یہ sticky выш اس کی سنٹر پر سب سے اندر جو پلازما ممبرین ہے یہ والا پلازما ممبرین ہے پلازما ممبرین کے باہر سے سیلوار ہے پراملے سیلوار سیلوار کی بات یہاں پہ یہ پراملہ جو جو اگر میں اس جگہ کو یوں کاٹ کر کے یوں آور زوم کر کے دکھا دوں تو یہاں دکھئے جیسے ہمکنوں پہ سیکرنٹی سیلوار کی بات کی ایک سیلز ہے یہ دوسرا سیلز ہے اس کا پلازما ممبرین ہے درمیان میں جو موٹا سا بلے جو میں نے درہا کیا ہوئے یہ اس کا سیکرنٹری سیلوار ہے دیکھیں پہ میں نے اس کے ساتھ دکھا ہے سیکرنٹری سیلوار باہر جو پلازما لے رہا ہے اس کو کہہ دیکھیں پراملے سیلوار یہ جو خالی اریا ہے ابھی دیکھیں یہ جو خالی اریا ہے یہاں پہ گلو پڑھا ہے کیونکہ سٹکی ہے اس نے مختلف سیلز کو آپس میں جوڑ کے رکھا دیکھیں یہ ایک اور سیلیہ بھی موجود ہوگا اس نے مختلف سیلز کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہے اگر اسی سیلز یہ جو بلے کیا ہے یہ بلے چھوڑ رہا ہے دیکھیں یہ یہ بلے چھوڑ رہا ہے میں اتھا کہ اس کو اور زون کر دوں دیکھیں میرے پاس یہ بلے چھوڑ رہا ہے اس کو اور میکروسکوپ میں زون کر کے دیکھوں تو اس کے اندر ایک جاری جیسی لئے آپ نے دیکھا کہ کڑکی کی جاری ہوتے ہیں اس جاری رہنا ایک سٹکچر آپ کو میکروسکوپ میں میکروسکوپ میں آپ کو نظر آئے گا اس طرح کی داگیاں ہوتے ہیں بہت سے داگیاں آپ کو نظر آ جائے گے آزاروں کی صحصی طرح داگیاں ہوں پڑے ہوئے ہیں یہ داگوں کہتے ہیں سیللوز بائبر یعنی سیللوز کا داگاں بہت سے داگیاں یعنی سیللوز بائبر اس کو کھیکی تاگیاں اس طرح یہ سیللوز بائبر اس طرح بھی پڑے ہوئے ہیں اس کو کراش کرتے اس طرح بھی سیللوز بائبر پڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہاں پہ اوپر ڈاگرہ بھی نظر آ رہا ہوگا جسے ایم لوگ ایک RCC چٹ بنائیں ایک بار سرے کو اس طرح رک لیتے ہیں پھر اس کو اوپر IC رک لیتے ہیں پھر اس کی جوڑ تھار سے بانتے ہیں آپ سمجھیں سیللوز بائبر کو اس طرح رکھیں اس کو تھار سے جوڑنا پڑتا ہے وہ تھار کیا ہوگا وہ تھار ہمارے پاس ہیمی سیللوز یعنی اس کے اوپر اس طرح ہیمی سیللوز بھی ہوں گئے جس نے اس کی جوڑ کو آپس میں بانک کر رکھا اور اسی طرح اس کے اوپر پکٹیں بھی موجود گئے پکٹیں بھی داگیاں اس نے ان جالے کو آپس میں بان کر کے رکھا ہے اسی طرح اس سیللوز سیللوز کا ہمی سیللوز کا پکٹنگ کا یہاں تک بات سمجھ ہے اس کا کوئی پنکشن تو ہوگا پلانٹ کے سیلل کے اوپر موجود ہے اور فنجے کی بیکچا کے سیلل کے اوپر موجود اس کا پنکشن ضرور ہوگا پلانٹ کو ایک مقصود شکل دے گا اگر میرے چیزن سے اڑیاں نکال دیا جائے میں نے پاڑے کے اندر جو سکریٹل سسٹم ہے اس کو نکال دیا جائے تو میرا شکل بار بار چینج ہوتا جائے گا تو اسی طرح اس کا جو سیللوز سیلل کو دور کیا جائے وہ کسی وقت بھی اپنا شکل تو اس طرح کیا کہ سیللوز ایک سیل کو سپیسیپ شیپ دیا ہے سٹکچر دیا ہے دیکھے پلانٹ کے اوپر کسی وقت بھی فنجے اٹھے کر سکتے اس کے یعنی سیللوز اس کے پروٹکشن کی اس کو پازہ دیا ہے کوئی کڑے پکوڑے کوئی ایسا زریلا چیز آکے مینٹی دوسمنٹ انٹیگریٹی آب سیل سیل والے کیا کیا دیکھے پلانٹ بار بار سیل لے رہا اس کے اندر جو بڑا سا بیکیول آپ کو دیکھا ہوگا سنٹرل بیکیول یہ پانی سے بار جاتا ہے سیل تریجل ہو جاتا ہے جیسے آپ کو خوبارے کو آماز سے بڑھ لیتے ایک باشت ہو جاتا ہے اسی طرح سیل کی پانی لیتے لیتے باشت ہو سکتا ہے دیکھے ایک ٹیوب ہوتا ہے جو مرسیکل کا ٹیوب جو مرسیکل کا ٹیوب اگر آپ اسی ٹیوب کو ایسے میدان پر رکھے اس کو بڑھ دے جل باشت ہو جاتا ہے اسی ٹیوب کو اگر آپ ٹیر کردے ڈال دے جتیا کے عوام بڑھ لے یہ باشت نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ٹیر ہے اس نے اس کو مضبوط کر رکھا ہے تاکہ یہ باشت نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح پانکیفر جو سیل والے سیل والے بھی پلازمان پر اسی طرح پانکیفر باشت کر رکھا ہے تاکہ اس کو کوئی نقصان اپنچا سکتا ہے دیکھے ایک ٹیوب جو نا مرسیکل کا ٹیوب میں بہت جل دی باشت ہو سکتا ہے معمولی سے ٹکرانی سے باشت ہو سکتا ہے مگر اگر تحر کے اکر پڑھا ہو یہ اتنے جلدی سے باشت نہیں ہو سکتا ہے اچھا ایک سوال بچوں کی ذہن میں ہرہا ہوگا یہ سیلولوز بکٹین یہ ہے کیا؟ کائٹنگ کیا ہے ٹائٹوگ لائکنگ کیا ہے اس کے بارے میں ذرہ پڑھ لیتے ہیں دیکھیں سیلولوز جو بنایا ہے یہ پولیس سکرائٹس ہیں کاربوہیڈریٹ ہے کونسی کاربوہیڈریٹ ہے؟ دیکھیں بہت سے گلوکوز یعنی گلوکوز پلس گلوکوز پلس گلوکوز اس طرح ازاروں کی حساب سے ایک پڑا سر زنجیر بان جائے اس کو کہکیتے ہیں؟ سیلولوز کہتے ہیں پاس سنپن اس طرح ہیوی سیلولوز کو دیکھیں اس کے نام سے پتہ جاتا ہے ہیوی میں نسک ہاں یہ پورا سیلولوز نہیں ہے اس میں کوئی اور چیز بھی ہیڈ ہے کوئی اور چیز بھی اس میں میکس ہے دیکھیں لائک چین اپ گلوکوز اس میں گلوکوز کی بڑا سا چین بنایا ہے مگر اس کے ساتھ ایک بڑی سی چین کے ساتھ سیلو پر زہلوز کی بھی چین بنے وایا ہے دیکھیں ایک لائک چین بنایا ہے کیا چیز کا؟ گلوکوز کا بنایا ہے اور اسی گلوکوز کی چین کے ساتھ ساتھ اپنے سیلو پر زہلوز کی بھی چین بنے وایا ہے اس کے ساتھ اس میں اس کو کہتے ہی ہیوی سیلولوز پورا سیلولوز نہیں ہے اس کے ساتھ زہلوز بھی میکس ہے اگر دیکھیں پکٹیم پکٹیم گلیکٹوز کا بنایا ہے دیکھیں وہ گلوکوز کا بنایا تھا پکٹیم گلیکٹوز کا بنایا ہے اور پلس گلیکٹو رونک کسیل کا بنایا ہے دو چیزیں ملکے اس نے پکٹین بنا ہوا ہے جو کہ ایک گلو نمنا ہے ملک گلو ہے آپ کو پسویر میں نظر آ رہا ہوگا جیسے اس دبے کے اندر گلو پڑا ہوا ہے یہ پکٹین بھی اسی طرح کا ایک چیز ہے جو کہ میڈرل لے ملا اس نے بنایا ہوا ہے پکٹین نے میڈرل لے ملا بناوا ہے میڈرل لے ملا کے اندر جو گلو موجود ہے وہ پکٹین ہے پکٹین کا بناوا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ جو گلو ہے یہ پکٹین کا بناوا ہے اگر یہ کیٹی جو کہ فنجے کی سروان بھی پائے جاتا ہے یہ کی چیز کا بنا گا موڈیفائیڈ کاربوہیڈریٹ یہ یہ کاربوہیڈر کا بنا گا یہ کیٹی بھی میکن کا کاربوہیڈریٹ ہے مگر موڈیفائیڈ ہے اس میں توڑا بہت چیزیں آ چکی اس میں کوچھ اور چیزیں ایڈ کر چکی ہیں موڈیفائیڈ کاربوہیڈریٹ پار دار کنٹینک نیٹروجن اس میں نیٹروجن میچ حیم ار جو مونمر کے ساتھ ایک نیٹو جن ڈچ ہے یہ بڑا سا لئے مونمر کچھ کھا لئے رہے ہیں این ایسی ٹائل تی گلوکوز امین یہ مونمر ہے اس مونمر نے بہت سے مونمر مل مل کے بڑا سا زنجیر بنائے ہو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں کائٹین بات سمجھ ہے یہاں تک ہمارا لکچر کپلیٹ ہوا انشاءاللہ نیکسٹ میں ایک نئے ویٹو کے ساتھ ملنگے دعویہ رکھنا اللہ